ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا حضرت آدم علیہ السلام آئے ایک ہزار سال تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور جب آپ دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے شیس کو بلا کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے شیس سنو تم نے میرے تبلیغ کا انداز دیکھا ہے بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا بیٹا اسی روشنی میں کام کرتے رہنا حضرت شیس جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو وسیعت کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم تشریف لے جا رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کو وسیعت کر کے جا رہے ہیں بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا حضرت یاقوب جا رہے ہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں بیٹا اسی چمک میں کام کرتے رہنا حضرت دعو جا رہے ہیں اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اسی چمک میں کام کرتے رہنا اسلام سے فرما رہے ہیں اسی چمک میں کام کرتے رہنا جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی آمد تک تک کوئی پیغمبر نہیں آیا اسلام نگر والوں کوئی رسول نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا کیا حال ہو گیا تھمک کے والوں کا وہ دور تھمانہ جاہلیت کہلاتا ہے اگر کسی کا یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیٹی کو زمین میں زندہ گار دیتا اگر بیٹی روتی تو بھاری پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا اور بیٹی کو وہیں ختم کر دیتا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کر دیتا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں کوئی میرا بہنوں ہی نہ کہلائے بی بی کو شوہر جوئے میں ہار جاتا شراب کا دور چل لہا تھا دوئے جوئے کا دور چل لہا تھا اللہ اکبر زنا عام ہو چکا تھا اے لوگو ذرا اس دور کو یاد کرو نبی کی آمت سے پہلے کیا حال تھا مکہ کا اللہ اکبر کسی جوان عورت کا شوہر مرتا تو اسے بھی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا کسی بھولی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے بیٹا بازار میں بیچ آتا تھا اللہ اکبر یہ حال تھا مکہ کی سرزمین کا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ہر پیغمبر کسی نہ تی نصیب پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی روشنی میں کام کرتا رہا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی میرے نبی ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں چمک کے والوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے ان کے دل اندھا شیشہ ہو چکے تھے مدینے والے مصطفیٰ نے ان پتھر دل لوگوں کے دلوں کو موم سے زیادہ نرم کر دیا اور صاف شفاف آئینے میں ان اندھے شیشہ دلوں کو چمکا دیا ایک عرب نے آدمی کا پول پالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اور ہم نے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اللہ حکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار مرحبا 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 اللہ یا رسول اللہ بابا 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 مدینے والے مصطفیٰ نے ان اندھے سے شیشہ جو دل ہو گئے تھے انہیں صاف شفاف آئینے میں تبدیل کر دیا جو پتھر دل تھے ان کے دلوں کو موم سے زیادہ نرم کر دیا ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا اور میرا نبی مکہ میں چمکا ہمارا نبی مدینے میں چمکا ہمارا نبی جنگے بدر میں چمکا ہمارا نبی جنگے اہد میں چمکا ہمارا نبی غزبہ تبوک میں چمکا ہمارا نبی ارے اندھا شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اے لوگوں ذرا سنو اجرائے آئیشہ میں چمکا ہمارا نبی مدینہ کی گلیوں میں چمکا ہمارا نبی ملک شام میں چمکا ہمارا نبی حلیمہ سادیہ کے علاقے میں چمکا ہمارا نبی ایسے چمکے ایسے چمکے کہ امامِ اس کو محبت بکار اٹھے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چلتا ہمارا نبی کرلو بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی وہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کس دور میں نبی کی آمد ہوتی ہے ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کیا حال تھا بیٹیوں کی پیدائش پہ آدمی چہرہ اتار لیتا تھا وہ دور اور آج کے دور میں کیا فرق ہے آج بھی تو چہرے اتارے جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہیں نہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی سنا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے الگ جا کر کے اداس بیٹھ جاتے ہیں دادی الگ اداس بیٹھی ہیں دادا الگ اداس بیٹھے ہیں باپ کے چہرے پہ الگ بارہ بج رہے ہیں ارے اس بچی کی بھوپیوں کے چہرے پہ الگ بارہ بج رہے ہیں اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو ایک ماں ہے جسے خوشی ہوتی ہے کیونکہ ماں کے لیے کیا لڑکا اور کیا لڑکی دونوں برابر ہیں سنو پیارے مسلمانوں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے پچیسوہ پارہ رب ارشاد فرماتا ہے یکھلوکو ما یشا وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے یعبو لیمن یشاو اناسا و یعبو لیمن یشاو ذکور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیتیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے سب اللہ کے دستے قدرت میں بیتا اللہ دیتا ہے پیٹی اللہ دیتا ہے دونوں اللہ دیتا ہے سب اللہ کے دستے قدرت میں اے لوگوں ذرا یاد کروں میں آپ کو بتاؤں وہ مکیہ کا دور تھا اس دور کا باپ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باپ جن لیکن بیٹیوں کو اتنا موقع تو دیتا تھا کہ بیٹیاں زندگی کی سانس تو لے لیتی تھی جب پیدا ہو جاتی تھی چند سانسیں لے لیتی تھی تب کہیں اس کا باپ اسے زمین میں گھڑتا تھا لیکن آج کا باپ اتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے آج انٹرسون کے ذریعے سونو گرافی کے ذریعے اگر اسے پتہ چل جائے ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے وہی پر قتل کرا دیا جاتا ہے اسے وہی پر قتل کرا دیا جاتا ہے دھاردھار کہنچیوں کے ذریعے دھاردھار چمچوں کے ذریعے اس بیٹی کو ماں کے پیٹ میں قتل کرا دیا جاتا ہے اللہ قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھے گا بے آئیے زمین قتلت تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا اے لوگوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے چوری کی ہے سوال چور سے ہونا چاہیے اور جس نے قتل کیا ہے سوال قاتل سے ہونا چاہیے تو سنو بیٹیوں کو قتل کرنے والے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ طرح تیامت کے دن ان کی طرح نظر رحمت نہیں فرمائے گا بیٹیوں سے پوچھے گا تجھے کون سے گناہ کے ضرم میں قتل کیا گیا آئے لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں بیٹیاں زحمت نہیں ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں ظلمتیں وقت میں تنویر بن کے آتی ہیں خوشن و عزیزت کی تحریر بن کے آتی ہیں بیٹیوں سے جنہیں نفرت ہے یہ بتلا دو انہیں بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں اے لوگوں بیٹیاں زحمت رہی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں مدینے والے مصطفیٰ عرشاد فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں وہ ان کی اچھے سے پرورش کریں اور دینی ماحول میں ان کی تربیت کرے اور اچھے گھر میں ان کا نکاح کر دے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے اتنا قریبی ہوگا جتنا شہادت والی انگلی براور والی انگلی کے قریب ہیں اللہ اکبر بدینے والے مصطفیٰ بیٹیوں سے پیار کرنا بس سکھا رہے ہیں نبی ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں اللہ اکبر یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندگار دیا جاتا تھا نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا فاطمہ تو بیدہ تم ننی میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر مکہ کے ان ظالموں کے میں آپ کو کہانی کیا سناوں جو بیٹیوں کو زمین میں زندگار گور کر دیا کرتے تھے اے لوگو آؤ درہ توجہ دینا لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے بھی ہے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا صحابی رسول بن گئے جب وہ نبی کے سامنے اس چیز کا ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے یار رسول اللہ ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے کئی لڑکیوں کو زمین میں زندگار دیا ہے جب روتے تھے تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہسٹری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا نبی نے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا اور ایسا پیار کیا نبی نے بیٹیوں سے اللہ اکبر میرے نبی کے گھر میں سب سے پہلی بلادت جو ہوتی ہے وہ بیٹی کی بلادت ہوتی ہے جس کے گھر میں پہلے اگر لڑکی جنم لیتی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے خاندان بیٹی سے ادرات میرے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے مدینے والے مصطفیٰ مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے یہ پوری دنیا کا بیچو بی سینٹر ہے پوری دنیا کا بیچو بی سینٹر حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں صبح کے وقت چلا جاتا تھا کعبے کا تواف کرنے کے لئے کہتے ہیں انا اطوفو بالکعبہ میں کعبے کا تواف کر رہا تھا چکر لگا رہا تھا میں نے کیا دیکھا صبح سادق کے وقت کعبہ اتنا جھکا اتنا جھکا آمینہ کے گھر کی طرف اتنا جھکا کہ اوپر والی چھت جو ہے وہ زمین سے ملے عبد المطلب کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کعبہ کس کے لئے جھک رہا ہے کس کو سجدہ کرتا ہے عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کعبہ کس کے لئے جھک رہا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے اسی کعبے سے پوچھو کہ کس کے لئے جھک رہا ہے عبد المطلب نے کہا او کعبے اولین و آخرین کا قبلہ تو ہے ساری دنیا تیری طرف جھکے گی تو کس کی طرف جھک رہا ہے تو کعبے سے آواز آتی ہے اے سردار مکہ سنو اے عبد المطلب سنو یہ حقیقت ہے کہ سب کا قعبہ میں ہوں سب کا قبلہ میں ہوں آج آمینہ کی گود میں وہ تشریف لائیا ہے جو کعبے کا بھی قبلہ ہے آج آمینہ کی گود میں وہ آیا ہے جو کعبے کا بھی قبلہ ہے ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ جکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت قیامت مکہ کی سرزمین پہ ہوتی ہے اس وقت بچوں کو دائیاں لے کے چلی جاتی تھی بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوا چل لہا ہوں حلیمہ سادیہ میرے نبی کو لے کر کے گئیں کتنے سال دودھ پلایا دو سال دو سال کے بعد واپس آئیں تو آ کر کے جیسے ہی نبی کو گود میں دیا حضرت آمینہ کی حلیمہ سادیہ رونے لگے دامن پھیلا دیا اپنا حضرت آمینہ کے سامنے حضرت آمینہ نے کہا اے حلیمہ تھوڑا صبر تو کرتی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میرا بچہ یتیم ہے اس لیے تم کو دودھ پلانے کوئی عجرت نہیں ملے گی تم کو نظرانہ نہیں ملے گا حلیمہ تھوڑا صبر تو کرتی دو سال کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے دو سال کے بعد میرا لال میرے پاس آیا ہے مجھے تھوڑا پیار تو کر لینے دیتی اس کے بعد میں تجھ کو اس کی عجرت دوں گی میں بھولی نہیں ہوں تجھے عجرت دینا حلیمہ سادیہ رو کے کہتی ہیں مجھے عجرت نہیں چاہیے ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں یہ تو ایسے مبارک ہیں کہ اور بچوں کے جب آیاں میں رضا تورے ہوتے ہیں تب ان کے گھر والے اس کی عجرت دیتے ہیں اور یہ تو ایسے برکت والے ہیں کہ جیسے ہی ان کے قدم میرے گھر میں پڑے میرے گھر میں فوراں ہی اسی دن مجھے عجرت مل گئی تھی کہاں میرے گھر کی بکریوں دودھ نہیں دے رہی تھی ان کے قدم کیا پڑے میرے گھر کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برطن بھر گئے پھر بھی دھنوں میں دودھ کم نہیں ہوا میرے قبیلے کی عورتیں کہتی تھی بچوں سے تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریوں چرتی ہیں دیکھو حلیمہ کی بکریوں کتنا دودھ دیتی ہیں ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں انہوں نے چاہتے ہی مجھے اس کی عجرت دے دی تھی ارے میرے گھر کی امدر میں جب سے یہ گئے ہیں میں نے چراغ نہیں جلایا ہے میرے قبیلے کی عورتیں کہتی حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے حلیمہ کس رئیس کا بچہ لے کر آئی ہے ہمارے گھروں میں ایک گھنٹا چراغ نہیں جلتا تیرے گھر میں پوری پوری رات چراغ جلتا ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے ارے جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہے میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے ان کے چہرے کی نور آلیے سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے امامیں اس کو محمدت پکار اٹھے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حلیمہ سادیہ کہتی ہے یہ تو ایسے برکت والے ہیں اگر میرے قبیلے میں کوئی بچہ بھی مار پڑ جاتا تو اس کی ماں لے کر کے آتی اور ایک برطن میں پانی لے کر آتی اور کہتی ہے حلیمہ اپنے برکت والے بچے کے قدم کو اس پانی کے برطن میں نبو دو تاکہ ہمارے بچے وہ گسالہ پینے اور ہمارے بچے شفایاب ہو جائیں کہتی ہے جب لائن لگنے لگی جب زیادہ بچے ہونے لگے تب حلیمہ سادیہ نے میرے نبی کے پائے مبارک کو کوئے کے پانی سے مس کر دیا اور کہا جس کو پانی لینا ہے اس کوئے سے لے کے چلے چلی جائے عورتیں پانی بھر کے لے جاتی نبی کے قدموں کا خوصالہ لے جاتی اور اپنے بچوں کو پلاتی بچے بیمار ہوتے تو شفایاب ہو جاتے کمزور ہوتے تو تندرست ہو جاتے امامِ اس کو محبت آلہ حضرت بکار اٹھے جس کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمرِ عبد ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اے لوگو حلیمہ سادیہ کہتی ہیں مجھے تو انہوں نے انام جاتے ہی دے دیا تھا حضرتِ آمِنہ کہتی ہیں پھر کیا چاہتی ہیں حلیمہ سادیہ کہتی ہیں مجھے ان سے ایک الگ لگا ہو گیا مجھے ان سے ایک الگ محبت ہو گئی میں ان کے بینہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی آمِنہ ایسا کرو کچھ دن کے لیے میرے گھر پہ اور رہنے کی اجازت دے دو حضرتِ آمِنہ کہتی ہیں حلیمہ دو سال کے بعد میرا لال مجھے ملا دو سال کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے اور تُو نے پھر سے اس کا مطالبہ کر دیا حلیمہ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے ہمارے گھرانے کی یہ شان رہی ہے یہ ہمارے سامنے جو دامن پھیلاتا ہے ہم اسے خالی دامن نہیں بھیجتے ہیں ہم اس کے دامن کو مرادوں سے بھر دیا کرتے ہیں لے جا میرے لال کو جتنے دن چاہیں اتنے دن اپنے پاس رکھنا پھر سے لے آئیں حلیمہ سادیہ دو سال اور رکھا میرے نبی کو چار سال رکھا حلیمہ سادیہ نے اپنے پاس میں پھر جب شک صدر کا معاملہ پیش آیا نبی کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کا دل شریف نکال کر کے اور اس کو انواروں مارفز سے بھر کر کے پھر آپ کے سینہ مبارک میں فٹ کر دیا تھا حلیمہ سادیہ کے بیٹے دوڑے دوڑے آئے بھولے انہی بھائی محمد کو کسی نے جنگل میں گرا کے ان کو قتل کر دیا ہے ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا دل نکال لیا ہے حلیمہ سادیہ روتی ہوئی دوڑی ان کے سوہر ان کے ساتھ میں دوڑے دیکھا تو نبی مسکرہ رہے ہیں نبی کو سینے سے لگا لیا حلیمہ سادیہ کے سوہر نے کہا حلیمہ ایسا کرو کہ ان کو ان کی ماں کے پاس میں پہنچا دو حلیمہ سادیہ پھر لے کر کے آگئی نبی کو حضرت آمنہ کے پاس میں حضرت آمنہ کے پاس آئے نبی کی عمر چار سال کی ہے حضرت آمنہ کے پاس کتنے سال رہے میرے آقا صرف دو سال رہے تھے اپنی ماں کے پاس باپ کا سایہ تو تب ہی سر سے اٹھ گیا تھا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے جب چھ سال کی عمر ہوئی میرے آقا کی حضرت آمنہ آپ کو آپ کی ننحال مدینہ منورہ لے کر کے آئیں اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ اس وقت مدینہ کا نام یسریب تھا یسریب کے معنی آتے ہیں بیماریوں کا گھر مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے آئیں حضرت آمنہ مقام ابوہ میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے کافلہ تہر جاتا ہے کافلہ رک جاتا ہے کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہے کافلے والوں نے بہت چاہا کہ حضرت آمنہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے لیکن طبیعت میں کوئی صدھار نہیں لگا تب کافلے والوں کی محبت نے جواب دے دیا کہتے ہیں آمنہ ہمیں اجازت دے دوں اب ہم آگے جانا چاہتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے ایک قافلے والوں سنو تمہیں جانا ہے سوف سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے قافلہ چلا آتا ہے بظاہر کوئی مرد نہیں ہے اے اسلام نگر میں رہنے والوں بظاہر کوئی مرد نہیں حضرت آمنہ کے پاس میں چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے ساتھ میں باندھی امی ایمن ہیں وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی وہ عرب کی شدت کی گرمی ایسی عرب کی شدت کی گرمی ابھی تم نے نہیں دیکھا یہ امسال جو حج کرنے حاجی گئے تھے گرمی کی وجہ سے کتنے حاجیوں کا وہاں پر انتقال ہو گیا عرب کی شدت کی گرمی اور اس دور کو یاد کرو جس دور میں بلدنگیں بنی ہوئی نہیں تھی جس دور میں اتنے مکانات بنے ہوئے نہیں تھے ہر طرف ببولوں کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی حضرت آمنہ کے اوپر وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنا ہے وہ ٹیم آیا جو سب پہ آنا ہے وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے جب جاکنی کا آلم تاری ہوا حضرت آمنہ کے اوپر طب ہر نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا نبی اپنی ماں کا سر دبانے لگے جنت کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں تو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی صیرت بول رہی تھی نبی کا عصوی حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کے ڈیوٹی لگا کے عدا نہیں ہوتا ہے ماں کی خدمت کا حق تب عدا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں کا سر دبانے لہے نبی کی آنکھوں سے عاصو نکلے حضرت آمینہ کے چہرے پر گرے حضرت آمینہ کے چہرے پر جب عاصو گرے حضرت آمینہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا نبی کی آنکھوں میں عاصو تھے حضرت آمینہ اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پہ پھیر کے کہتی مت رو میرے لال آنسو مت مہا میرے لال مت رو میرے لال تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے آیا ہے آنسو مت مہا میرے لال تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسووں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے بچے ماباب کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماباب کے بعد میں سہارہ ہو جائیں گے میرے لال تُو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے تُو ساری خدایی کا سہارا ہے آلہ حضرت بکار اٹھے غمزدوں کو رزا مزدہ تیجے کے ہیں غمزدوں کو رزا مزدہ تیجے کے ہیں بیگسوں کا سہارا ہمارا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنہی ملان النبی جشنہی ملان النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد میرے نبی کی کیا ہے شان میرے نبی کی کیا ہے شان نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کی آنکھوں میں آسو مجھے بتا ہو اسلام نگر والوں اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو سینے سے لگا کے سہارا دینے کی بات کرتے ہیں وقتی طور پہ سہی لیکن کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مطرو میرے لال ابھی تیرا چچا موجود ہے کبھی تاؤ سینے سے لگا کے کہتا ہے مطرو میرے لال ابھی تیرا تاؤ موجود ہے کبھی نانا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی مامو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی پھوپا خالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں قربان جاؤ میرے نبی پر باپ کا سایہ تو تب ہی سر سے اٹھ گیا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے چھ سال کے ہوئے ماں بھی دنیا سے چلی گئی آج سال کے ہوئے دادا بھی دنیا سے چلے گئے خدای حیران ہے میرے مولا جسے تُو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اگر ان کا باپ زندہ ہوتا اگر ان کے دادا زندہ ہوتے اور جب یہ مکہ میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو دادا کہتے بیٹا میرے دب دبے کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ماں کہتی بیٹا میری ممتہ کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا والد کہتے بیٹا میرے روب کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا پروردگارِ عالم نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لئے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا یہ حسان لینے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر یہ حسان کرنے کے لئے تشریف لیا ہے اے تکبیر نارِ رسالہ علمِ علیہ السنہ جشنِ عید ملاد النبی نارِ تکبیر وہ ہے میرے نبی نبی کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی کی آنکھوں میں آسو ہیں حضرتِ آمینہ کہتی مطرو میرے لال تُو رونے کے لئے نہیں آیا ہے آنسو مت بہا میرے لال تُو آنسو بہانے کے لئے نہیں آیا ہے بچے ماں باپ کی موت پر اس لئے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد بے سہارا ہو جائیں گے میرے لال تُو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تُو ساری خدای کا سہارا ہے حضرتِ آمینہ کہتی ہیں بیٹا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں نبی کریم کے کانوں میں حضرتِ آمینہ کہتی ہیں میرے لال میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں تیرا چرچہ ہوگا اور آمینہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا آمینہ کا نام کبھی نہیں مٹے گا وہ ولد تو تُوہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ کہا اور حضرتِ آمینہ کی آواز رکھ جاتی ہے حضرتِ آمینہ کی آواز نہیں آئی نبی اپنی ماں کے جسم کو ہلا کے کہتے ہیں امی اور بولو نہ اب ماں کی آواز نہیں آئی امی ایمن کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ چھ سال کی عمر میں نبی اپنی ماں کے پاس میں بیٹھ کر کے اتنا رو رہے تھے کہ اتنا میں نے کسی بچے کو مکہ میں روتے ہوئے نہیں دیکھا چھ سال کی عمر میں نبی نے اپنی ماں کی قبر تیار کی اور جب نبی اپنی ماں کو دفن کر کے چلے امی ایمن کہتی ہیں میں لے کے چلی تھوڑی دوری پر نبی نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھوڑایا اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی تربت سے آ کر کے لپڑ گئے اپنی ماں کی تربت سے آ کر کے نبی لپڑ گئے اور نبی رو رہے تھے اپنی ماں کی تربت سے لپڑ کر کے اے لوگو یہ وہی مکہ ہے نا جہاں بیٹا ماں کو بازار میں بیچ آتا تھا یہ وہی مکہ ہے نا جہاں بیٹا جہاں باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندگار دیتا تھا جہاں بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیتا تھا پیغمبر اسلام کی ذرا صیرت تو دیکھئے گا پیغمبر اسلام اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں نبی اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں نبی اپنے ہم کو ماں سے محبت کرنے کا سبق دے رہے ہیں نبی ہم کو اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کا سبق دے رہے ہیں نبی اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہا رہے ہیں اے لوگو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو جس دن ماں باپ کا سایا سر سے اٹ گیا اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی آج نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے ارے نادان آج تو جس ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی اپنے بچپن پر غور کر لیا کر جب تجھے کھانا نہیں آتا تھا تب تیری ماں نے تجھ کو کھانا سکھایا جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا تب تیری ماں نے تجھ کو بولنا سکھایا آج جس باپ کے لیے کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو اس باپ نے اپنی انگلی پکڑ کر کے پکڑوا کر کے تجھ کو چلنا سکھایا ہے ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے پھر ہم چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گی تو ماں باپ جیسے پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی ماں باپ جیسے محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی آج جس طور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ملاوٹی طور کہلاتا ہے اس میں ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی کھانے پینے کی اشیا میں آپ کو ملاوٹ ملے گی تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی چینی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی مکھر میں آپ کو ملاوٹ ملے گی دہی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے سنو نوجوانوں باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے جب شدت کی گرمی پڑتی ہے جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہوتوں کو خوشک کر دیتے ہیں ایسے عالم میں سب سے بہتر سایا پیڑ کا سایا مانا جاتا ہے آدمی گرمی میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے کرسی ڈال کے تو اسے آرام مل جاتا ہے شدت کی گرمی میں آدمی پیڑ کے نیچے چار پائی بیچھا کے بیٹھ جائے تو اسے سکون مل جاتا ہے اور پیڑ کے پتے دوپہر میں دیکھنا اوپر سے گرم ہوتے ہیں تپ رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے بیٹھنے والے کو سایا پہنچاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے اے زیامہ باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیامہ باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا دھوپ کیسی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بیبس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا نہ ہو چاہے وہ روٹی لائے ارے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا آج وہی باپ بھولا ہو جائے ہم اس کا بستر گھر سے باہر کر دیتے ہیں آج وہی بھولے ماں باپ جھوپڑیوں میں رہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں ٹینوں میں رہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں کتنے گھروں پہ ماں باپ اولاد کی ظلم کا نشانہ بن گئے اولاد ستاتی ہے بیچارے آنسو بہا رہے ہیں کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں ان کو سہارے کی ضرورت ہو تو اولاد ان کا بستر گھر سے باہر کر دے ہم کون سا مو لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں قیامت میں میرے نبی نے پوچھ لیا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی کیا کر کے آئے کیا کہوگے ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے کیا کہوگے انہیں تینوں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے یہ دو بجے کے بعد تین بجے کے بعد آپ نقیب اہل سنت سے ان علماء سے آپ پوچھیں آدمی کو کیسی نیند آتی یہ دو بجے کے بعد رات میں آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے اور ایسے عالم میں آپ دیکھو کہ کوئی رکھشا چلا رہا ہے روڈ پر کوئی بس چلا رہا ہے کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی فور بلر لے کر کے جا رہا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ شدت کی گرمی میں میں نے دیکھا کہ پھلوں کا ٹھیلہ لگا کہ پورے دن چوراہے پہ دھوک میں کھڑا ہے بیچارا پانی پینے کے لیے مسجد کی ٹنگی پہ جا کے پانی پی کے آتا ہے یا مدرسے میں پانی پی کے آتا ہے یا گورمنٹی نل سے پانی پیتا ہے کوئی کہتا ہے دکان چھوڑ کے جاتے ہو برابر میں دکان ہیں بیس روپے کی بوتل لے کے پانی کیوں نہیں پی لیتے تو کہتا ہے کہ بیس روپے بچ جائیں گے میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے بیس روپے بچ جائیں گے میری اولاد کی تعلیم میں کام آئیں گے میرے بیٹے کے خرچے میں کام آئیں گے آج وہی باپ بولا ہوگا ہم نے اس کا بستر گھر سے باہر کر دیا آج وہی ماں باپ جنہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہوئی تو ہم ان کے سہارا بننے کے وجہ ان پر ظلم کر رہے آج ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان ہے اور بیٹا نینی تال کے چکر لگا رہے ہیں ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہے اور بیٹا ہے کہ ہوتلوں میں جا کر کے بیٹروں کو ٹپ دے دے کے آ رہے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے دوسرے پارے میں سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے ماں باپ کو جو خرچہ دیا جاتا ہے اگر پانچ سو روپے کما کے لاتے ہو پانچ سو روپے میں سے سو روپے اپنے ماں باپ کو خرچے کے لیے دے دو چار سو روپے تمہارے پاس بچے اللہ ان چار سو روپے میں اتنی برکت دے گا اتنی برکت دے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی لیکن ہے کیا ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہے ماں باپ دوائی کے لیے پریشان ہے باپ پوری پوری رات خانس کے گزار دیتا ہے ماں پوری رات درد میں تلق کے گزار دی تھی اور بیٹا آرام سے ایسی میں سو رہا ہے بیٹا آرام سے کھولر چلا کے سو رہا ہے جاڑوں میں بیٹا گرم ہیٹر کا انتظام کی ہوئے اپنے کمرے میں ہر سال جاڑوں میں نئے کمبل خرید کے لاتا ہے گرم اور ماں باپ ہیں کہ وہی پرانے لحاف اوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے ہم کون سا مو لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں میرے آقا فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب ماں بھی راضی نہیں باپ بھی راضی نہیں تو پھر جنت میں جاؤ گے کیسے آج جو ہم دعائیں کراتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر جا کے میں آیا حضرت دعا کر دو ہمارے کاروبار کے لیے نقیب اہل سنت سے کہا حضرت دعا کر دو امام صاحب سے کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دو کاروبار میں برکت نہیں ہوتی دکان میں برکت نہیں ہوتی مکان میں پیسے کما کے بہت لوگ لاتے ہیں لیکن پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے برکت نہیں ہو رہی ہے ہم دعا کراتے پھر رہے ہیں دعا لیتے نہیں ہیں گھر میں جو ماں باپ بیٹھے ہیں نا ان کی دعائیں لیا کر میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے پریشہ ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں وہ جب جاہیں مقدر میں انجالے ڈال دیتی ہے ماں کے پاس جاؤ تو ماں کے پاس بیٹھو تو اج گھنٹوں بیٹا بیٹھ کے موبیل چلاتا رہے گا باپ سے بات کرنا تک توفیق نصیب نہیں ہوتی ایک چار پائی پر ماں بھی بیٹھی ہے باپ بھی بیٹھا ہے بھولا اور بیٹا بھی بیٹھا ہے وارڈ سپ چلاتا رہے گا فیس بک چلاتا رہے گا ان ایسٹاگرام پر تصویریں دیکھتا رہے گا یوٹیوب دیکھے گا آئی پیل دیکھے گا میچ دیکھے گا فلمیں دیکھ کر کے وقت گزارے گا لیکن باپ بیٹھا ہے اس سے بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی ایک دن آئے گا کہ تجھے تو تلاش کرے گا کہ کاش میرا باپ مجھ سے چار باتیں کر دے گا ایک دن آئے گا کہ تجھے لگے گا کہ میری ماں مجھ سے چار باتیں کر دے گا جب باپ بولتا ہے تو کوئی اس سے نہیں بولتا جب باپ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جاتا ہے تب چار پائی پہ آکے ہلا کے جسم کہتے ہیں ابا بولو نا اممہ بولو نا جب وہ بولتے تھے تب کہتا تھا بولتے بہت ہو جب نہیں بول رہے ہیں تب کہہ رہا ہے کہ بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں میں عیسالِ ثواب کا منکر نہیں ہوں الحمدللہ میں خود بھی عیسالِ ثواب کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں پھل اگر لے کے آئے گا تو ایسے ماں باپ سے چھپا کے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے کہ ماں باپ کی نظر نہ پڑ جائیں پھلوں 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 کبھی اپنے بچپن کو دیکھ لیا کر کہ جب والد صاحب باہر سے آتے تھے کام کر کے یا بازار سے آتے تھے جب اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے تو یہ ماں ہے ماں جو چھپا کے نہیں رکھتی تھی اپنے تمام بیٹوں کو برابر بانٹ کے دیتی تھی اور اگر کوئی بیٹا باہر بھی ہوتا تو اپنا حصہ بھی اس میں شامل کر کے رکھ دیتی کہ ابھی میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے جب وہ آ جائے گا میں اس کے حصہ دوں گی یہ ماں باپ ہیں آج وہی بیٹا ماں باپ سے چھپا کے چیزیں کھا رہا ہے کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں جب ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں ایک پھل ہم نہیں کھلاتے اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو تیجے کی فاتحہ میں اتنے پھل لاکے رکھ دیں گے اتنے پھل لاکر کے رکھ دیں گے شاید کوئی ایسا پھل ہوگا جس پہ نظر نہ پڑی ہو اس کی جو بچ گیا ہو ورنہ سارے پھل لاکر کے رکھ دے گا عیسال سواب کرو گے سواب پہنچے گا لیکن کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا تو ایک سیو لے کے آتا اور اپنے ہاتھ سے کات کے ایک کترہ والد کے موہ میں رکھے کہتا اب بھائی یہ کھالو ایک ماں کے موہ میں رکھے کہتا امی یہ کھالو ماں باپ کا دل بھراتا سچے دل سے تجھے دعا دیتے اللہ دنہ تقدیر کو بدل دیتا اللہ دنہ قسمت کو بدل دیتا لیکن ماں باپ کو ایک ایک پیسے کے لیے بڑھاپے میں ہم ترس آتے ہیں ماں باپ کو ایک ایک پیسے کے لیے رولاتے ہیں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ بی بی کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہمیشہ یہی پڑھا کہ بی بی کو جنت ملے گی تو سوہر کی فرما برداری سے ملے گی اور سوہر کو جنت ملے گی تو اس کے ماں باپ کی فرما برداری سے ملے گی میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بی بیوں پر ظلم کروں ارے وہ باپ کا آنگل تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہیں وہ ماں کی ممتہ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہیں وہ بہنوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہیں وہ بھائیوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہیں تو اب بی بی کو اس کی محبت دو ماں باپ کو ان کی محبت دو یہ تو تم کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ تم کو اپنی جنت بھی تو بچانی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جنت کو جو ہے کھو دو اپنی جنت کو بچاؤ اپنی جنت کی حفاظت کرو ماں باپ کی خدمت کرو گے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے ماں راضی تو اللہ راضی باپ راضی تو اللہ راضی اور ماں باپ ناراض تو نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول غازی اگر کسی کو اپنے گھر کا یہ جائزہ لینا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں میرے رسول مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے گھروں کا جائزہ لے لے اگر اس کے ماماپ اس سے راضی ہیں تو اس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے اور اگر ماباپ ناراض ہے تو نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی دھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی وقت تو تھگرا دے گا ایک دن میری ساری قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیسکتیاں رہ جائیں گی بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بھونی ماں کے کنگل بانٹ لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بوڑی ماں کے کنگر بانٹ لیتے ہیں اباؤ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں توجہ دینا آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں حدیث پاک سنیے گا اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں ان عبداللہ ابن عمر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنت آپ ولا منان ولا کمار ولا مدمن و خمرن نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے نبی نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں جنت میں نہ جانے کا مطلب کیا ہے یہاں جنت میں نہ جانے کا مطلب ہے دخول اول جیسے نکوکار پرہیزگار داریکٹ جنت میں جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جو داریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پہلے اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھوگ دیں گے پھر کسی کی شفارش سے نکال کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اپنے اپنے گریوان میں جھاک کے دیکھنا اسلام نگر والو بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں ایک جملہ بھی مس ہو گیا تو پوری تقریر آم کے ذہن سے نکل جائے گی نبی نے کیا فرمایا لا یدخل الجنت آپ جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا آگے نبی فرماتے ہیں والا منان اور احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا آگے نبی فرماتے ہیں والا کمار اور جوہ کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا میرے نوجوانوں سنو نبی نے فرمایا والا کمار جوہ کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا اب وہ جوا چاہے ڈریم ایلائیبن پہ پیسے لگا کے کھلو چاہے جنگلی رمی پہ پیسے لگا کے کھلو چاہے رمی سرکل پہ پیسے لگا کے کھلو چاہے لوڈو میں پیسے لگا کے کھلو چاہے آئی تیل میں سکتہ لگا کر کے کھلو چاہے آون لین جوا کھلو جوا جوا ہوتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جواری جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے بتاؤ ان ہاتھوں سے غوثِ آزم سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے غریب نواز سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے آلہ حضرت سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے محررہ شریف کے آلِ رسول سے مصافحہ کرنا ہے کیا یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ ہم ان کے لئے سامنے بھی کھڑے ہو سکے آج ہماری آنکھیں اس لائق نہیں رہیں آج بدنگاہی کر کے ہماری آنکھیں اس لائق نہیں رہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے مولا علی کے سامنے کھڑے ہو سکے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو سکے اسی کوئی آلہ حضرت یوں کہتے ہیں ان کو رحمہے تو آئے ورنہ وہ قریب مان ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیروہ تار ہے کیا ہونا ہے آج ہم اپنے مرنے کو بھول گئے ہیں آج ہم قبر کی تاریخی کو بھول گئے ہیں آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو صرف دو باتیں نوجوانوں کو سکھائی جا رہی ہیں چاہے کوئی کرکیٹر ہو چاہے کوئی ایکٹر ہو کرکیٹر کہہ رہے ہیں کہ دریم 11 پہ پیسے لگاؤ آن لائن جوا کھیلو اور ایکٹر کہہ رہے ہیں گھٹکا کھاؤ گھٹکا کھاؤ ایک کہہ رہا ہے گھٹکا کھاؤ ایک کہہ رہا ہے کہ آن لائن جوا کھیلو تباہ کر دیا میرے نہیں نسل کو تباہ کر دیا نوجوانوں کو آج کتنے نوجوان ہیں والد کا کاروبار چل رہا ہے والد کا کاروبار ہے اکاؤنٹ لڑکے کے نام پر کھلا ہوا ہے والد پیسہ لڑکے کے خاتے میں جمع کرتے رہے اسے آن لائن جوا کھیلنے کی لطلگ گئی والد کو پتا بھی نہیں چلا پورا اکاؤنٹ ختم ہو گیا ادھر بیٹیاں گھر میں شادی کے لیے بیٹھی ہیں بہنیں گھر میں شادی کے لیے بیٹھی ہیں یہ جوے میں پیسے ہار کر کے اب گھر میں سر پکڑ کر کے بیٹھے ہیں باپ الگ دپریشن میں بیٹھا ہے باپ الگ ٹینسن میں بیٹھا ہے ماں الگ ٹینسن میں بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے ہمارے لڑکے نے ہمیں برباد کر دیا ہمارے بیٹے نے ہمیں برباد کر دیا اے لوگو ذرا یاد رکھو اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ پیسہ بڑی مہنس سے کمایا جاتا ہے بڑے خون پسینے سے میں پیسے کو کمایا جاتا ہے اس پیسے کو جوہے میں نہ لٹاؤ اس پیسے کو آن لین جوہے اپنے رسول کو راضی کروں اور اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ اس حال میں جاؤ کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو تمہارا رسول تم سے راضی ہو جب اس حال میں جاؤگے تو یہی کہا جائے گا لہے تمہیں اس کے رخے شہ کا ڈاغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی نعرے تکبیر نعرے رسالہ علم علیہ سننہ نعرے تکبیر حضرت اللہ مولانا مفتی شداب علم نعیمی نعرے تکبیر نعرے رسالہ بیٹھ جائیے آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے بیٹھیں 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 تشریف رکھیں آپ فضلات محبت سے بولیئے آپ کے سبحان اللہ اور بلند آباس سے کہیں سبحان اللہ تشریف رکھیں آپ فضلات جلدی خطیب اہل سنت ممتاز العلماء علم و عمل حضرت اللہ مولانا شاداب نعیم صاحب قبلہ مراد آبادی کی آمد ہو چکی ہے بہترین انداز میں آج آپ کو خطاب نعیاب سماعت اگر کے اپنے نام عامال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کو جوے کی لطلق گئی اور آج کتنے گھر تباہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صدرنے کی توفیر عطا فرمائے آگے نبی فرماتے ہیں وَلَا مُدْمِنُوْ خَمْرِنْ اور جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ جوا اور شراب کیا ہے رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنْصَابُ وَالْعَزْلَامُ وَرِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانِ جوا اور شراب یہ دونوں شیطانی کام دونوں شیطانی کام ارے ہمارے لیے چھوڑنے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے آج ہم اپنے دشمن کے کام کو آگے پڑھا رہے ہیں شراب کی دلت ایسی لگی آج ہمارے نوجوانوں کو میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا میری عمت پر کر شراب کا نام بدل کے پییں گے آج شراب کا نام بدل کے بیئر کے نام پہ پی جائے گی شراب کا نام بدل کر کے آدھیانی پی رہا ہے نوجوان بیئر کے نام پہ شراب اور کتنا نشا کیا جائے کوئی ہی سلنج کا نشا کر رہا ہے کوئی ہیروین کا نشا کر رہا ہے کوئی اسمیک کا نشا کر رہا ہے ماذا اللہ کوئی شراب کا نشا کر رہا ہے تباہ ہو گئے نوجوان آج کتنے پریوار تباہ ہو گئے نشید کبھی ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا کہ ہماری اولاد کس راستے پہ جا رہی کبھی بیٹا نہیں دیکھتا کہ میں ایک باپ کا بیٹا بھی تو ہوں میں ایک ماں کا بیٹا بھی تو ہوں کتنے میرے والد نے میرے لیے دعائیں کی تھی میری ماں نے کتنی دعائیں کی تھی تب میری ولادت ہوئی تھی آج وہی ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور ہم نشے میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ہم جوے میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں تم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آج نماز ایک وقت کی نہیں پڑتے مسجد میں وہی گنے چنے چار پانچ نمازی فجر میں دیکھو تو وہی پانچ نمازی عشاء میں دیکھو تو وہی پانچ نمازی ظہر میں دیکھو تو وہی دو تین اثر میں وہی باہر گھننے نکل گئے نمازی وہی امام صاحبہ دو تین نمازی یہ حال ہے آج ہماری قوم کا پھر رونا رویا جا رہا ہے مسلمان پریشان بہت ہے وہ پتہ پینڈ سے گر جاتا ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ جانبر زبا کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتی ہے آج ہماری مسجدیں سونی ہو گئیں ہم نے سینیما حال آباد کر دی آج ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا گھروں میں جا کے دیکھو تو قرآن شریف اندر چھپا ہوا رکھا ہے اور آئیل سیڈی ٹی وی سامنے لگی ہوئی ہے وہ گانے چلنے ہیں فلمیں چلنے ہیں خبریں چلنے ہیں آج کیا ہوا آج کون سے نیتا نے کیا بہا سر دیا آج کس نے کیا کیا آج کس نے کہاں حملہ کیا یہ خبریں چلنے ہیں نماز ایک وقت کی نہیں پڑی جا رہی ہے پھر رونا رویا جرہ رہے ہیں مسلمان پریشان بہت ہے مسلمان ستایا بہت جا رہا ہے جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ آج ہم اپنی موت کو بھول گئے آج ہم اپنی آفرت کو بھول گئے اپنے رب کی پکڑ سے درو اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ اللَّ شَدِيد تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھلانے والا نہیں ملتا کبھی تم کو یہ لگے میرے رب کے میرے اوپر حسان کیا ہے تو ایک چل کر ہوسپیتل کا لگایا کرو وہاں دیکھو کتنے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ کسی کی دل کی اندر بال پڑ رہے ہیں کسی کی کڈنیوں کی دھولائی ہو رہی ہے کسی کی آنکھ کا اوپریشن ہو رہا ہے کسی کی پیر کی سرجری ہو رہی ہے کسی کے ہاتھ کی سرجری ہو رہی ہے کسی کے کان کا علاج چل رہا ہے کسی کے کلے کا علاج چل رہا ہے کتنے لوگ تم کو ایسے ملیں گے اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیا اللہ نے تم کو کڈنیاں سلامت دی اللہ نے تم کو پیر سلامت دی اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دی اللہ نے تم کو کان سلامت دی اللہ نے تم کو آنکھیں سلامت دی کتنی نعمتوں سے اس رب نے تم کو نبازا اور تم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا مسجدے آج ہماری سونی ہو گئیں مدر سے ہمارے بیران ہو گئے آج ہم سینیما حال کو آباد کیے ہوئے ہیں یاد رکھو نبی رشاہت فرماتے ہیں گانہ دل میں ایسے نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی گھانس کو پیدا کر دیتا ہے گانے سن کے دل کالے ہو گئے دل میں دیکھ کے دل سیاہ ہو گئے گانہ سننے سے دل کالا ہو جاتا ہے گانہ سننے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے نبی فرماتے ہیں گانہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی گھانس کو پیدا کر دیتا ہے تو سنو نوجوانوں جب دل کالا ہو جائے تو نہ نمازوں میں دل لگتا ہے نہ روزوں میں دل لگتا ہے نہ تو نیک کاموں میں دل لگتا ہے جب مجلسوں میں آئے گا تو ہسی مزاق کی باتیں تلاش کرے گا جب جنسوں میں آئے گا تو لطیفے تلاش کرے گا پھرنا اس کا جنسوں میں دل لگتا ہے جب دل کالا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم سنو نبی فرماتے ہیں جب لوہے پہ زنگ آ جاتی ہے تو اسے آگ میں ڈال کے ساف کیا جاتا ہے اور جب دل پہ زنگ آ جاتی ہے تو قرآن کی تلابت سے ساف کیا جاتا ہے نعرے تقبیل نعرے رسالت نعرے تقبیل نعرے رسالت مقتی صاحب قبلہ نعرے تقبیل نعرے رسالت تو کتنی ہم قرآن کی تلابت کر رہے ہیں آج 15-20 لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ سب لوگ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد گھر میں قرآن کی تلابت کریں آج 15-20 لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگ تصویر لے کر کے بیٹھے اور نبی پہ سو سو مرتبہ دروش شریف پڑھیں وہی ہمارے گھر میں فلموں کی باتیں وہی ہمارے گھر میں گانوں کی باتیں وہی ہمارے گھر میں سیاست کی باتیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں یہ دنیا چند دن کی ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بڑی بڑی دولت والے آئے اور دنیا سے چلے گئے بڑی بڑی عمرے پانے والے آئے اور دنیا سے چلے گئے تم نے دیکھا نہیں سکندر بادشہ 18 سال کی عمر میں آدھی دنیا پہ حکومت کرتا ہے اور جب مرنے کا وقت آیا تو کہا تب بھی خالی ہاتھ آیا تھا اور جب دنیا سے جا رہا ہے تب بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے یا پنجتن بچانا جب چانتن سے نکلے نکلے تو میرے آقا کلمہ زباں سے نکلے کیا لائے تھا سکندر کیا لے چلا یہاں سے دونوں تھے ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت بڑے بڑے دولت والے آئے قارون کا نام تم نے سنا ہے شیخ سادی فرماتے ہیں قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت نوشیر وانا مرد وانا میں نکو گزاشت قارون ہلاک ہو گیا جو چالیس گھر خزانہ رکھتا تھا موسیٰ پیغمبر نے فرمایا اپنے مال کی زکاة نکال صرف اتنا اس نے بولا تھا اب اللہ فقیر ہو گیا اب اللہ غریب ہو گیا اب اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا تم نے دیکھا نہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلین کر دیتا ہے سب اللہ کے دستے قدرت میں ہیں وہ راضے کہیں گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں بھٹکتا تھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں اُلانے بھر ہواوں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کے لکھا ہے مقدر میں جتنا اللہ نے تنی تقدیر میں لکھا ہے تجھے ملے گا اتنا ہی اللہ کی رضا میں راضی ہو کر کے لے لے اللہ کی رضا میں راضی ہو کر کے لے لے اور یاد رکھا پیارے مسلمانوں یہ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ مسجد کے مینارے آواز دے رہے ہیں مسجد کے درو دیوار آواز دے رہے ہیں مسجد کی صفے آواز دے رہی ہیں مسجد کے غزوخانے آواز دے رہے ہیں آ جاؤ اور آ کر کے آباد کرو مسجد کو آ جاؤ اور آ کر کے اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کر لو تم نے دیکھا نہیں تین سال پہلے آدمی ترس گیا تھا مسجد میں جانے کے لیے تم نے دیکھا نہیں تھا آدمی کہتا تھا کہ مولانا سہاں نماز مسجد میں ہی جا کے پڑھیں گے کیا حال ہو گیا تھا کرونا کال میں کہتا تھا نماز مسجد میں ہی جا کر پڑھیں گے کتنے اماموں کا حساب صرف اس وجہ سے بستی والوں نے کر دیا کہ وہ دو تین نمازی پہلے جو اندر چلے گئے تو کہتے امام صاحب نے اپنے مونگوں کو بلا کے نماز پڑھا دی اس لیے ہم اس امام کو نہیں رکھیں گے کتنے اماموں کا حساب کیا تھا ظالم قوم نے لیکن یاد رکھو پیارے مسلمانوں جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھنانے والا نہیں ملتا ہے اس رب کی پکل سے درو کبھی خانہ کعبہ کا تواب نہیں رکھا لیکن اس وقت رک گیا کبھی مسجد نبوی میں تالے نہیں پڑھے لیکن اس وقت تالے پڑھ گئے محلے کی مسجدیں بند ہو گئی امریکہ کی ائرپورٹ پہ تالے پڑھ گئے چینہ کی ائرپورٹ پہ تالے پڑھ گئے دلی کی ائرپورٹ پہ تالے پڑھ گئے ائرپورٹ پہ تالے پڑھ گئے انسان کا بچہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہیں کنی کے گھوم رہے ہیں کہیں بلنیاں گھوم رہی ہیں آواز نہیں آ رہی تھی جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھنانے والا نہیں ملتا اس رب کی پکل سے درو اے ہم نے بڑے بڑے دولت والے بڑے بڑے پریسے والوں کو دیکھا کہ جب وہ کرونا میں مرے تو ان کی اولاد ان کو لینے تک نہیں گئی ان کو اٹھانے تک نہیں گئی ان کو ایک پنی میں پولتھین میں لپیت کر کے ایک گڑھا کھوٹ کر کے بہی پر ڈال دیا گیا ارے قسمت والا ہے وہ جسے چار آدمی کاندھے پہ لے کے چلے جائیں نصیب والا ہے وہ جس کی اولاد اسے کاندھا دے دیں ارے قسمت والا ہے وہ موسیقی اور بلند آواستے بولیں سبحان اللہ اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھوڑانے والے 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 میں نے اپنی ان آنکھوں سے کہ گھر میں تین تین جنازے دیکھے ادھر باپ کا جنازہ رکھا ادھر بیٹوں کے جنازے نکھے میرے عزیزوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی سمجھدار آدمی ان بچوں کو خاموش کرا دے گا اے بچیوں تو مسلم وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتی ہیں بڑی مہنس سے تقریر کی جاتی ہے تو یہ جملہ بھی ایسا نکل گیا جو قابل گریشت ہوا نا توبہ جس پہ لازم ہی تو ہم تو بیان کر کے چلے جائیں گے لیکن آپ بھی بھز جائیں گے پتہ چلا ہم تو آن لین توبہ کر بھی لیں گے آپ کہاں توبہ کر بھی لیکن بہت تقریر کے لیے بہت ذہن سکون کا چاہیے بہت حاضر ذہن چاہیے تو تھوڑا سا توجہ دیا کریں وہ بچوں کو پیچھے رکھا کریں مسجد میں جانے تک کے لیے بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگنوں سے بچاؤ کون سے بچے وہ جو نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں جو آگے پھرتے ہیں کوئی ادھر سے نکل کے جا رہا ہے کوئی ادھر نکل کے جا رہا ہے اگر ایسے بچوں کو روکیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے پیچھے رکھنا چاہیے اب بھی خاموش نہیں یہ حال ہے اس قوم کا اللہ اقل سلیم اتفرمائے نہ ہوئے یہ ہمارے مدرسے میں اتنی خاموشی سے بیٹھتے ہیں اتنے سکون سے تو ہم کو معلوم آئے کیسے خاموش کر رہا ہے پڑھ لو بیٹا پڑھ لو وقت آ رہا ہے بہت خطرناک نالا اگر تعلیم ہوگی تمہارے پاس میں تب ہی تم کامیاب ہوگا اگر تعلیم نہیں ہوئی تو نوکروں سے بھی بری زندگی ہونے ہو نہیں ہے کسی بھی محکمے میں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے بینک میں جاؤ تو دالی توپی والوں کو لیکھ کے دور نہیں جاؤ کوئی کہتا ہے کلم نہیں ہے کوئی کہتا ہے سرور نہیں آ رہا جاؤ ابھی پیسے نہیں نکلیں گے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ڈاک کھانوں میں جاؤ تو بات کرنے کے لئے تیار نہیں وجہ ہمارے پڑے لکھے نہیں ہیں جو جا کر وہاں بیٹھے تعلیم ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس اور ہے بھی تو ایک دوسرے کی برائی سے ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی ٹنگ کھیچنے سے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ غیروں نے اپنا لیے جب ان کی بستی سے کبھی گزر کے جاتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں شام کو ان کے بچے کتابیں لے کے پڑھتے ہوئی ملتے ہیں اگر ہمارے بچے جگہ جگہ ٹولییں بنائیں کوئی پپ جی کھیل لائے کوئی فری فائر گیم کھیل لائے کوئی فیس بک چلا رہا ہے کوئی وارڈس اپ چلا رہا ہے کوئی ریسٹا گرام چلا رہا ہے یہ حال ہے آج ہماری قوم کا تباہ کر دیا اس موبائل نے نئی نسلوں تباہ کر دیا یہ حال ہے سنیں جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا نوجوانوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب وہ کس جگہ اور کس حال میں آ جائے ایک بات سنچنے والی یہ ہے کہ اگر یہ کان میں پلیٹوٹ لگا کے ائر فون لگا کے ائر برس لگا کے ہم روڈ پہ گاڑی دوڑا رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں خدا نخواستہ اگر اس حالت میں موت آگئی اور گانے سن کے دنیا سے چلے گئے تو کون ہے جو قبر میں تمہارے کام ہے کبھی سنچا اور شام کو فلمیں دیکھ کے سونے والوں آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام ہے کبھی سنچا نہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے یہ برسات ہوئی تھی نا صبح تو قبرستان چلے جاتے کسی پینڑ کے نیچے بیٹھ کے دیکھتے کیسا کیسا کیلہ ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے پینڑ کے اوپر آگے زمین کے نیچے سے اوپر آ جاتا ہے خوشکی میں وہ سارے کیڑے زمین کے نیچے ہیں چھوٹی سی چیوٹی کان میں چلی جائے رات بھر نید نہیں آتی ان کو قبر کے بارے میں کبھی سوچا قبر کی تاریکی کے بارے میں کبھی سوچا قبر کے اندھیرے کے بارے میں کوئی سوچا نہ تو وہاں انویٹر ہوگا نہ تو وہاں کوئی سی ایفل لگی ہوگی نہ کوئی بلب کا انتظام ہوگا وہاں تو کوئی روشن دان کوئی کھڑکی تک نہیں ہوگی اس کالی کوٹی کے بارے میں کبھی فکر نہیں کی ایک دن گھر پہ جانا شام کو اور بستر پہ لیٹنا لائٹ بجھا دینا اکیلے تنہا ہونا کمرے میں اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک تصور کرنا کہ میں مر چکا ہوں اور میرا وہ قیمتی لباس جسے میں کئی شوروم بھوم کے خرید کل آیا تھا وہ میرے بدن سے اتر بھی نہیں رہا ہے اسے کئی چیزیں کٹ کے اتارا جا رہا ہے پھر تصور کرنا کہ مجھے غسل کے تختے پر لٹا دیا گیا اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے غسل دینے کے بعد تصور کرنا کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے کفن پہنانے کے بعد مجھے چار پائی میں لٹا کر کے میرے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے اب اپنے عزیز کا آخری بار چہرہ دیکھ لیں میرے بچوں کو سامنے لا کر کے کہا جا رہا ہے کہ بیٹا والد کا چہرہ آخری بار دیکھ لیں ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا دودھ بخش دو بی بی سے کہا جا رہا ہے اپنے شوہر کا مہر ماف کر دو گھر والوں سے بھائیوں سے کہا جا رہا ہے اپنے بھائی کا آخری بار چہرہ دیکھ لیں تصور کرنا کہ اب مجھے چار لوگ اٹھا کے قبرستان لے کے جا رہے ہیں اور میرا جنازہ قبرستان پہنچ گیا ہے اور قبر کے اندر مجھ کو رکھ دیا گیا ہے تختے لگا دیے گئے مٹی ڈال دی گئی اب اندھیری کوٹھری ہے میرے باپ واپس آگئے میرے بھائی واپس آگئے میری اولاد واپس آگئی میرے رشتہ دار واپس آگئے میرے پڑوسی واپس آگئے میرے دوست میرے عزیز و اقارب واپس آگئے اب میں اکیلا قبر کے اندر لیٹا ہوا ہوں اب مجھے اپنا حساب دینا ہے بتاؤ اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے تو کیا کبھی وہ شراب کی دکان کی طرف جائے گا اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے کبھی جوئے کی اڈے کی طرف جائے گا اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے کبھی زنا کے اڈے کی طرف جائے گا اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے تو کیا کبھی کسی کا حق مارے گا اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے تو کیا کسی کی امانت میں خیانت کرے گا اگر یہ تصور کسی کے پاس آ جائے تو کیا کبھی اپنے عالم اور کبھی اپنے حافظوں کو ستائے گا ہرگز نہیں ستائے گا وجہ موت کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا ہم قبر کی تاریخی کو بھول گئے ہم قبر کے اندھیرے کو بھول گئے آلہ حضرت فرماتے اندھیرہ گھر اکیلی جان دم بھڑتا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے اترتے چاند دھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی انجالی ہیں اپنی قبر کو یاد کیا کرو اپنی آخرت کو یاد کیا کرو اپنے مرنے کے بعد کی فکر کرو موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اس حال میں دنیا سے مجھ جانا یا ادھر جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے لوگوں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے عالم حافظوں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مجھ جانا اس حال میں جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر لوگ رہدے غدار مصطفی کا نہیں وفادار مصطفی کا جنازہ جا رہا ہے عاشق مصطفی کا جنازہ جا رہا ہے جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا کہ لہد میں اس کے رخے شہ کا داغ لے کے چلے لہج میں اس کے رخے شہ کا داگ لے کے چلے انہری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقص قتم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ اور میرے عزیزوں اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ پیشانیوں میں سجدوں کی ترب پیدا کر کے دنیا سے جاؤ کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب قبر میں انہیرہ ہوگا تو جو عازہ وضو میں دھوئے جاتے ہیں نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اور وضو میں جو جو عازہ دھوئے جاتے ہیں وہ قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے وہ عازہ قبر میں روشنی کا کام کریں گے حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ وہ یو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا اپنے رب کی پکڑ سے درو اللہ کی پکڑ بہت سکتا ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا رہی ملتا ایسی آئی تھی کرونا کال کی ایسی حالت ہو گئی تھی اس وقت میں جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری میں نکل گئے تھے اکسیجن کے لیے لوگ لاکھوں روپی یہ ہتیلی پہ رکھ کے پھر رہے تھے کہ ایک سیلنڈر مل جائے ہمارے عزیز کی جان بچ جائے سیلنڈر مل بھی گیا تو ان کو پیڈ نصیب نہیں ہوا ہوسپیٹل میں جگہ تک نہیں ملی کوئی تانگے میں اکسیجن چلوا رہا تھا کوئی بس کی اندر اکسیجن چلوا رہا تھا کوئی رکسے میں اکسیجن چلوا رہا تھا کوئی گھر کی اندر اکسیجن چلوا رہا تھا ہم تم نے دیکھا نہیں وہ چینہ کے پہگیانک جو کہتے تھے کوئی بھی چیز لے کر آؤ آدھے گھنٹے میں اس کا سیمپل اس کی نقل ہم سے لے جاؤ وہ امریکہ کے ڈاکٹر جن کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوہ آج امریکہ کے ڈاکٹروں کے پاس نہ ہو ہٹنوں کے پل گر گئے میرے رو نے دنیا والوں کو بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو اپنے رسول کو راضی کرو خرم روٹے ہوئے ماباب کو راضی کرو اور اطلاع کے نیک بندے بن کے دنیا سے جاؤ متقی بن کے دنیا سے جاؤ پرہزگار بن کے دنیا سے جاؤ عاشقِ مصطفیٰ بن کے دنیا سے جاؤ جب غلامِ مصطفیٰ بن کے جاؤ گے تو یہی کہو گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے دامن میں اگر ٹکلے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی پک جائیے بازارِ نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیگ حضور آب کے در سے اس تھاڑ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے تو اپنے نبی کی سیرتِ مقدسہ کو اپناو نبی اپنی ماں کی تربت پہ آنسو بہا رہے ہیں یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گار دیا جاتا تھا نبی نے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹا ماں کو بازار میں بیچاتا تھا نبی نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سادیہ کے لیے اپنی چادر بچھا کر کے ماں سے پیار کرنا سکھایا ماں سے محبت نہ سکھائی رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی تریمکہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر درسِ قرآنہ اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ حرص کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتاقاضہِ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمری واتو بھلئی قلمہ تیبنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصدِ حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدِ آباد کیجئے سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی سلام نگر والو تو پھر ملیں گے سلام نگر